السلام علیکم دوستو میں ہوں فیصل زمین آن لائن سیکھنا ڈالکامی جنب سے دوستو اس کلاس میں ہم بات کریں گے کہ سارچ انجن بسیکلی ور کیسے کرتی ہے کیونکہ ہم ایسی او پڑھ رہے ہیں تو اس میں ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سارچ انجن بسیکلی ور کیسے کرتی ہے کیسے ریزارٹ دیتی ہے آپ جب اس کو کوئی کیورڈ دیتے ہیں تو آپ کو لاکھوں عربوں میں ریزارٹ مل جاتا ہے تو دیکھنا یہ ہے ہم نے کہ وہ لاکھوں عربوں میں ریزارٹ کیسے ہم تک پہنچتا ہے ٹھیک ہے تو اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اگر آپ نے نہیں کیا اگر آپ نے کر لیا ہے تو آپ اپنے دوستوں سے شیئر کریں تو یہ سائٹ ہے اس سے پہلے ہم نے بات کرتی ربورٹس.txt فائل کس طرح بنتی ہے اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے بلاغر کے لیے کیا ہوتی ہے ورڈپیس کے لیے کیا ہوتی ہے کہ سر انجن کیسے ورڈ کرتی ہے تو دیکھیں یہ کہ جب کوئی آپ کی ورڈ لکھتے ہیں جس طرح ورڈپیس سیکیورٹی نوردو جب لکھتے ہیں تو آپ کو بے شمار ریزارٹ مل جاتے ہیں مدلاب یہ ہے کہ وہ ان کی جو ہوتی دیکھیں لاکھوں کروڑوں میں آپ کو ریزارٹ مل جاتا ہے آدھے منٹ میں آدھے منٹ میں تقریباً ایک منٹ سے کام ایک منٹ سے کم کے ڈیوریشن میں آپ کو لاکھوں میں یہ ریزارٹ مل جاتا ہے تو یہ جو ریزارٹ ہے یہ جو ریزارٹ ہے آپ کے سامنے یہ گوگل کے ڈیٹا بیس میں سٹور تھا اور وہاں سے یہ آپ کو شو کرا رہا ہے تو دیکھنا یہ ہے دیکھنا یہ ہے کہ یہ سائٹ ہے آلائن استاد عبدالوالیوائی کیا ہے تو یہ ٹاپر ہے اس طرح باقی ویڈیوز ہیں اب یہ میری سائٹ ہے آلائن سیکھنا تو یہ سیکنڈ پر تو نہیں کہہ سکتے یہ پانچ چھٹے پر ہے یہ بھی میری ہے یہ اس کے ساتھ ہے تو یہ ہیں یہ باقی جو سائٹ آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ کیوں ترتیب سے ہیں ترتیب سے کیوں ہیں اور آگے پیچھے اس کی جگہ پر کوئی اور کیوں نہیں آ سکتی یہ میری پہلے نمبر پر کیوں نہیں آئی عبدالوالیوائی کیوں آئی ہے تو یہ ایک پر صعی ہوتا ہے بیک اینڈ پر اس وجہ سے ایک خاص ترتیب کے ساتھ آپ کو remedyisko ملتا ہے اس پیج کو کہتے ہیں سارچ انڈن ریزرلٹ پیج ایسا کہ کیا کہتے ہیں سارچ انڈن ریزرلٹ پیج ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں سارچ انڈن ریزرلٹ پیج اس کو کہتے ہیں یہ جو آپ کو arbeitet شو کرتا ہے نا سارچ انڈن کا ریزرلٹ پریج ہے یہ ہوتا ہے اب یہ سارگ انڈن کو پرائیسز ہوتا ہے وہ کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ فرسٹ افال اس طرح کہ جب آپ کی ورڈ دیتے ہیں کی ورڈ دینے سے پہلے ایک اور پراسہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ بورس کیا کرتے ہیں سپائیڈل کیا کرتے ہیں فرسٹ افال تو ویب سائٹ کو کرال کرتے ہیں جگہ جگہ سے ان کو دھوٹتے ہیں اس کے بعد اس کے بعد وہ اپنے ڈیٹا بیس میں اپنے ڈیٹا بیس میں ان کو سٹور کر دیتے ہیں کہ جب کرالر جو ہوتے ہیں کرالر یا بورس ہوتے ہیں وہ سائٹ کو کیا کرتے ہیں دھونڈتے ہیں ان کو جب نئے کنٹنٹ ملتا ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کرال کرتے ہیں کرال کرنے کے بعد وہ اپنے ڈیٹا بیس میں ان کو انڈیکس کرتے ہیں ٹھیک ہے میرے خیال سے آپ کو سمجھ آگیا ہوگی فرسٹ افال جو پراسہ ہوتا ہے سرنجن کا وہ ہوتا ہے کرالنگ کرنا ٹھیک ہے ڈیٹا کو کرال کرنا ویب سائٹ کو کرال کرنا اس کے بعد پھر اس کو انڈیکس کرنا ڈیٹا بیس میں ڈیٹا بیس میں انڈیکس کرنا پھر کیا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر کیورڈ دیتے ہیں ڈیٹا بیس میں سٹور ہو جاتی ہے ایک چیز پھر آپ کیورڈ دیتے ہیں کیونکہ جو ریزلٹ آپ کو شو کراتا ہے گوگل یا کوئی بھی سرنجن اتنا لانکھوں کروڑوں میں تو وہ اپنی ڈیٹا بیس سے اٹھا کر آپ کو ریزلٹ شو کراتا ہے ٹھیک ہے اپنی ڈیٹا بیس سے اٹھا کر آپ کو ریزلٹ شو کراتا ہے تو آپ کیورڈ دیتے ہیں کیورڈ دینے کے بعد وہ کیا کرتا ہے وہ جو کرالہ رہتے ہیں کرالہ رہتے ہیں اپنی ڈیٹا بیس میں جاتے ہیں ڈیٹا بیس میں جب جاتے ہیں تو ایکچلی یہ میں دوسری تیسری بار ویڈیو پاس کر رہا ہوں کیونکہ ساتھ میں ایک شادی ہے تو اس وجہ سے یہ تھوڑا بہت آپ کو ڈیسٹرمیس ہو رہی ہے تو ڈیسٹرمیس نشانہ نہیں ہوگی آپ کو تو سمجھنا ہے کہ سارچ انجن کیسے ورگ کرتی ہے ٹھیک ہے اسی پر ہم بات کر رہے ہیں سارچ انجن ورکنگ پر ہم بات کر رہے ہیں تو فرسٹ افال میں نے آپ کو بتایا کہ پراسٹ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کرالنگ ڈیٹا کو کرال کرنا یہ کون کرتا ہے یہ بوٹس کرتے ہیں سبوئر کرتے ہیں اس کے بعد وہی سبوئر انڈیکس کرتے ہیں سٹور کرتے ہیں ڈیڈیو بیس میں اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد پراسٹ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کیورڈ دیتے ہیں وہی کیورڈ ڈیڈیو بیس میں جاتا ہے ڈیڈیو بیس میں جانے کے بعد وہاں پر کیا ہوتا ہے میچنگ ہوتی ہے آپ کے کیورڈ کی دوسرے کیورڈ کے ساتھ کیونکہ آپ نے لکھایا نا گوگل میں کہ جس طرح آپ کو میں سمجھا دوں آپ نے یہ لکھا سار انہیں ریزارڈ پیج تو یہی کیورڈ ڈیٹی بیس میں جائے گا اپنی کٹیگریز میں جائے گا اس میں مختلف پوسٹ ہوں گی جس طرح یہ پوسٹ ہوگی اس میں جب اس میں یہ ہوگی پوسٹ یہ ہوگی سب ہوگی اس کے ساتھ اس کیورڈ کو میچ کرے گا جس کے جس پوسٹ کے ساتھ اچھا میچ کرے گا اچھا میچنگ کرے گا آپ کا کیورڈ تو اسی ہی کو وہ ٹاپ رکھے گا پھر سیکنڈ پہ جو اس سے کم پھر میچ کرے گا اس کو سیکنڈ پہ پھر اس سے کم جو میچ کرے گا وہ تھرڈ پہ اسی طرح اس کا جی ریلیونسی ہوتی ہے میچنگ ہوتی ہے اس کے بعد کلکولیٹنگ ریلیونسی ٹھیک ہے کہ کتنا ریلیونٹ ہے آپ کا کیورڈ ٹھیک ہے تو اس کے بعد پھر وہ کیا کرتا ہے میچ کرتا ہے آپ کی کیورڈ کو ڈیٹا بیس میں جا کر مختلف کٹگریز میں جاتا ہے پھر پوسٹ میں جاتا ہے اور وہاں پر جو کنٹینٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ کمپیر کرتا ہے اس کے ساتھ میچنگ کرتا ہے اگر اس کو مل جاتا ہے اچھا کنٹینٹ اور اچھا میچنگ اس کے ساتھ ہوتی ہے نا آپ کے کیورڈ کی پھر وہ ڈاپیا جاتا ہے فور نمبر پہ کیا پراسٹ ہوتا ہے فور نمبر پہ آپ کو ریزلٹ شو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے سکرین پر اس پیج کو کیا کہتے ہیں پھر اس کو کہتے ہیں کہ سرچ انجن ریزلٹ پہ جو میں نے آپ کی بدایا ہے تو یہ پراسز ہوتا ہے سرچ انجن کا کہ اس طرح یہ ورک کرتی ہے تو میرے خیال سے آپ کو سمجھ آگئی ہے اگر نہیں آئی تو آپ مجھ سے پھر کومنٹس میں یہ پوچھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تھنکس ٹو آچنگ